موسیقی جی دوستو ایس ایس افریلانسر مجھ سے ایک سوال بے تحاشہ پوچھا جاتا ہے کہ سر کیسے اپنی سکل ایڈنٹی فائی کریں اپنی سکل کیسے ڈھونڈیں میں نے نا بڑے تجربے سے تجربہ ویسے میں نے غلط ورڈ یوز کیا مار کھا کے پھر تجربہ سیکھا اور اس کے بعد میں نے یہ سیکھا کہ آپ اپنی ہنر آپ اپنا سکل کیسے اردنٹیفائی کرتے ہیں لو جناب سب سے آسان طریقہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اس نسخے کو آزمانا اور اس کے بعد آپ مجھے بتانا کہ کیا یہ بات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی آپ کو ابھی نہیں پتا کہ آپ کی سکل کیا ہے یا آپ کس کام کے لیے بنے ہیں میں آپ کو صرف تین باتیں بتا رہا ہوں ان تین باتوں کو اپنے مائنڈ میں ریکارڈ کر لو اور ساری عمر دعائیں دو گے سکل اور آپ دونوں ایک دوسرے پر دیپنڈنٹ ہیں یاد رکھنا وہ کام جو آپ کو ٹائم اور سپیس سے آزاد کر دے جس کو کرتے ہوئے آپ تھکے نہیں جو آپ کو معوضے کی جھنجٹ اور سوچ اور فکر سے آزاد کر دے جو آپ کو سونے جاگنے اس سب الجنوں سے آزاد کر دے وہ سکل آپ کے لیے بنیے وہ آپ کا شوق ہے واصف علی واصف کہتے ہیں خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا ذریعہ معاش ان کا شوق ہوتا ہے سو اگر آپ کی سکل آپ کا شوق ہے نا تو نہ آپ تھکیں گے آپ ٹائم اور سپیس سے آزاد ہوں گے آپ کو ہر وقت کام کرنے کا دل کرے گا اور اس کام کے ساتھ ایک وقت آئے گا آپ کی عزت جڑ جائے گی فری لانسنگ گرافک ڈیزائننگ اللہ پاک نے اس کام کے ساتھ میری عزت جڑنی تھی مجھے پورے پاکستان میں متعارف کرانا تھا کیونکہ فری لانسنگ مجھے اتنی پسند تھی کہ میں سوتا اسی کام پر تھا کہ آرڈر آیا نہیں آیا کلائنٹ کا جواب ملا کی نہیں ملا پیسے ملے کی نہیں ملے رمیمبر مانی ہے امیرد لیکن سوکسیس لیکھ جانا لیکن آپ پانے 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 بھی ضراب کرتے ہیں اور آپ اور پانے پانے بھی ضراب کرتے ہیں مہارت شوق کے ساتھ آٹمیٹکلی فال کرتی ہے آپ کسی کام کو اگر دل سے کرتے ہو تو آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اتنی چاہر دکھاؤں اتنا پیار کروں اپنے کام سے کہ میں اس میں ایکسپرٹ بن جاؤں اور میرے سے زیادہ اچھا کوئی کام نہ کرے جب آپ پردیوسنگ ایکسپرٹ پردیوسنگ بھی ایکسپرٹ بن جاؤں تو آپ کو میں ایک ٹپ دے رہا ہوں کہ ایسا فری لانسر چونکہ آپ کو ہو سکتا ہے ویب ڈیزائنگ بھی بہت پسند ہو آپ کو ہو سکتا ہے گرافک ڈیزائنگ بھی بہت اچھی لگتی ہو اہل ممکن آپ کو کانٹنٹ رائٹنگ بھی بہت اچھی لگتی ہو لو جی تینوں اٹھا لو بلکل صحیح سنا تینوں اٹھا لو تینوں کو آفر کرو اگر آپ کی کمیونکیشن سکل اچھی ہے تو تھوڑے عرصے بعد آپ کو کچھ پروجیکٹس ملنا شروع ہو جائیں گے فری لانسنگ تو ویسے بھی کمیونکیشن سکل کا نام ہے جو کہ سوفٹ سکل ہے جب آپ یہ کام کرنا شروع کریں گے تو تھوڑے عرصے بعد آپ کو ایڈنٹیفائی ہونا شروع ہو جائے گا کہ جناب یہ باقی دو ریلیٹیفلی لیس امپورٹن ہے جو رہ گئی وہ تمہاری موسٹ تیلنٹیٹ سکل ہے اسی پہ ٹائم لگانا اسی پہ ایفرٹ کرنا یہ وہ سکل ہے جس کی ڈیمانڈ فری لانس مارکٹ پلیس پہ ہے چاہے وہ گرافک ڈیزائننگ ہے چاہے وہ کانٹنڈ رائٹنگ ہے چاہے وہ یو ایکس یو آئی ہے چاہے وہ ویب ڈیولپنڈ ہے چاہے وہ کیک بکس ہے چاہے وہ کیٹ کائم انجینئرنگ ہے کچھ بھی سکل ہو اس کی ڈیمانڈ آپ کی مہارت پر ڈیپنڈنٹ ہے کیونکہ پروجیکس تو آئیں گے ہی آئیں گے کسی بھی سکل سے ریلیٹڈ سو اپنے اندر جھانکو من کے اندر جھانکو دیکھو کہ انڈیمانڈ اور ٹرنڈنگ سکل میں فرق کیا ہے انڈیمانڈ تو وہی ہیں جو صدا باہر ہیں جن کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے جو میں نے ابھی بتائیں پر ٹرنڈنگ کیا ہیں جیسے اف وقت پہ جاؤ اف وقت پہ جا کے آپ کو ٹرنڈنگ سکل سے نظر آ جاتی ہیں کہ آج کل کلائنٹ ان پروجیکس کو زیادہ پوسٹ کر لیں اگر آپ کی یہ جو سکل ہے اس ٹرنڈنگ سکل کو ریزونیٹ کرتی ہے تو نیکس لیول پہ جائیے نا ویسے بھی ایک حدیث شریف ہے کہ مومن کے دو دن ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے یعنی آپ کا آج گزرے وے کل سے بہتر ہونا چاہیے اور آپ کا آنے والا کل آپ کے آج سے بہتر ہونا چاہیے which essentially means کہ آپ اپنے آپ کو اپگریٹ رکھیں up to date رکھیں ٹرنڈنگ سکلز کو سیکھیں emerging سکلز کو سیکھیں سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی بھلا سیکھنے کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے سیکھنے کے لیے ہی تو عمر ہوتی ہے دوستو سو یہ topic آپ کے لیے زندگی بدل سکتا ہے اگر آپ اس کو سمجھ جائیں کہ demand آپ کی ہے demand آپ کی skill کی ہے اور demand تبھی create ہوگی جب آپ اپنے کام میں ماہر ہو جائیں گے من کے اندر جانکو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے